بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی ویورز کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں سمیت رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے جان اور مال کی حفاظت سے فرمائے اور آپ کو صدا کچھ رکھے آمین پچھلی بلوگ میں میں نے آپ لوگوں کو بہت اچھے گارلک فلیورڈ پٹیٹو چپس رنگ کی صورت میں بنانے سے کھائے تھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور جتنی بھی فیڈبیک آئی ہے اس کے لئے تہے دل سے مشکور ہوں آج ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں دوارہ حاضر ہوں بہت ہی چٹپڑی بہت ہی زبردست اور چینیز سٹائل ہے ٹھیک ہو گیا اسی لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں اور افکورس کہیں بھی یہ چیز نظر آجائے تو انسان کہتا ہے یار کوئک فوڈ ہے اور آفسز وغیرہ میں اور کوپریٹ سوسائٹیز جتنی بھی ہوتی ہیں اس میں یہ چیزیں بہت عام ہیں مطلب آئیمین کہ لوگ پریفر کرتے ہیں بجائے کہ وہ کری اور روٹی اور یہ اور سب کچھ تو آج کی جو ریسپی ہونے لگی ہے وہ ہے ایک فرائیڈ رائی امید آپ لوگ پسند آئے گی چلتے ہیں ولوگ کی طرف چلنے سے پہلے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو آنڈ تک دیکھیں گا تاکہ تمام اثرار اور رموز ترکیب کے آپ کو پتہ لگ جائیں کہ آیا اس میں کیا کچھ انوال ہوتا ہے اس میں سوئے ساس دو ٹیبل سپون جاتی ہے جو کہ ایک ٹیبل سپون میں پہلے ڈالوں گا اور ایک ٹیبل سپون میں آخر میں ڈالوں گا وہ میں آخر میں کیوں ڈالوں گا یہ میں آخر ہی میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک پین لے لینا ہے کڑائی کی صورت کا ٹھیک ہے نا کڑائی ہو سات میں بڑا اچھا سات سٹیم سا لگا ہو اس کے ہنگل لگا ہو اور سات سترہ سو اگر ننستک ہے تو سب سے بیست ہے لیکن اگر لوہے کی ہے باریک لوہے والی تو وہ اور زیادہ بیست ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ امومن جو ہے وہ فرائیڈ جب رائس کیا جاتے تو انہیں ٹوس کیا جاتا ہے تو تھوڑی سی بڑی کڑائی چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے چھوٹے پین میں یہ فرائیڈ رائس نہیں بنیں گے تھوڑا سا بڑا ہمیں کڑائی چاہیے ٹھیک ہے اور ننستک ہو تو بھی چلے گا اگر لوہے کا ہے تو سب سے بیست ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس میں ڈیٹ ٹیبل سپون جو ہے وہ اور الکر ڈال دینا ہے اس میں آپ نے دو عدد انڈے توڑ کے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے نا ڈالنے کے بعد تھوڑا سا انزار کی جگہ ایک دم سے چمچانہ چلا دیجئے نیچے والا اس کا بیس پک جائے اس کے بعد اسے آپ توڑ دیجئے ٹھیک ہے نا جوڑ کے اسے کک کر لیجئے اچھی طرح سے ہارڈلی ایک منٹ لگے گا آپ کا اسے آپ نے سیٹ آسائید سائید پہ رکھتے ہیں اب آپ آجائیں دوبارہ کڑائی کی طرف دوبارہ کڑائی میں آپ نے ڈالنا ہے تقریباً 2 ٹیبل سپون ڈال کے 2 ٹیبل سپون ڈال کے آپ نے اس کے اندر گارلک پیسٹ یا چاپ ہوا باری ڈالنا ہے وہ ڈالنے کے بعد آپ نے اسے فرائی کر لینا ہے انٹل کہ وہ گولڈن براؤن کی طرف چلا جائے وہ گولڈن براؤن ہو جائے تو اس کے اندر آپ نے ویجٹیبلز ڈال لی ہیں ویجٹیبل کسی بھی سٹائل میں آپ کٹ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ لمبی کٹیں ہو سکتا ہے آپ لمبی پسند نہ ہو ڈائس میں پسند ہوں باری چھوٹی بھی کٹ سکتے ہیں پونہ کپ شملہ مرچ اور پونہ ہی کپ بند کو بھی کر جائے گا پہلے آپ نے شملہ میں چچھ گھرڈن ڈال لی ہیں انہیں آپ نے ٹاوس کر لینا ہے تقریباً ایک منٹ تک ایک منٹ سے زیادہ نہ کھجئے جو بھی سٹائل آپ نے ویجٹیبل کا کٹ کے ڈالا ہے اس میں لمبے کٹ لی جیگا یا چھوٹی باری جیسے میں بتا رہا ہوں وہ کٹ کے آپ نے اس کے اندر ڈال لیا اسے آپ نے ایک منٹ تک سوتے کرنا ہے ایک منٹ سوتے کرنے کے بعد آپ نے بن گو بھی اس کے اندر ڈال لی ہیں بن گو بھی تیس سیکنڈ تک آپ نے سوتے کرنا ہے ٹھیک ہے نہ ایک دو دفعہ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر آدھا چمچ شگر کا اور دو چھٹکیاں نمک کی ڈال دینے ہیں اسے پھر دوبارہ ٹاوس کر لیجئے اب آپ کی باری آئی ہے کالی مرش کی کالی مرش آپ نے ایک ٹی سپون ڈالنا ہے اور سفید مرش وہ آدھا ٹی سپون اس میں ڈالنا ہے اسے بھی آپ نے ٹاوس کر لینا ہے اچھی طرح سے آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کیوں یہ آپ نے ٹاوس کر لیا اسے اچھی طرح سے ٹاوس کرنے کے بعد 500 Gram Boyled 소ک کے بعد آپ سے پڑھنا کیا پہلے سوک کر کے رکھنے آدھا گھنٹہ اور اس کے بعد پر اپنے جو بوائل کی ہیں رائز وہ آپ نے اس کے اندر شفٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے نا یہ پلین بوائل رائز ہے اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے کوئی فلیور کوئی نمک مچھنا تھیں یہ آپ نے اوپر ڈال دینا ہے ڈال کے اس سے ویل مکس کر لیجئے ویل کمبائن جب ہو جائیں ویلیٹیبلز وغیرہ سارا کچھ تو جو آپ نے انڈا رکھا تھا وہ انڈا آپ نے اس کے اوپر ڈال کے دوبارہ سے آپ نے اسے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے پاس ہری پیاز تھوڑی سی کٹی وی ہو آدھا کپ ہو وہ آپ نے اوپر سپرنکل کر دینا ہے اس کے اسے آپ نے ٹاوس کرنا ہے ٹھیک ہے تو تین دفعہ اچھی طرح سے ٹاوس کرنا ہے انڈ میں جب دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں کمبائن ہو گئیں گے اور آپ سمیل آنے شروع ہو گئی آپ کو ارومہ آنا شروع ہو گیا آپ کو تو آپ نے ایک ٹیبل سپون سویا سوس کورنرز میں ڈال لینا ہے فلیم ہائی کر لینا پھر ویسے آپ نے یہ سارے جو پروسس کیا یہ میڈیم فلیم پر ہے اور اب جو آپ فلیم کریں گے وہ ہائی کر لیں گی بالکل انڈ پہ انڈ پہ ہائی کرنے کے بعد دیکھیں کہ وہ گرم ہو رہا ہے اسے تھوڑا سا ٹاوس کریں اور وہ جو ٹیبل سپون آپ کو میں نے بتایا تھا سویا سوس کا وہ سائیڈوں پر ڈال لیا ہے ٹھیک ہے نا وہ سائیڈوں پر یعنی کڑھائی کے اوپر لگنا چاہیے کڑھائی کے اوپر لگ کے بعد نیچے جائے گا تو اس سے جو ارومہ پیدا ہوتا ہے نا that called fried rice ٹھیک ہو گیا وہ ارومہ لینے کے لیے کیونکہ اگر آپ چاولوں کے اوپر ڈالیں گے تو وہ تو چاول پی جائے گا تو ارومہ نہیں آئے گا تو اگر آپ سائیڈوں پر ڈالیں گے تو اس کو تھوڑا سا فرائنگ ملے گا اور اس سے ہیٹ ملے گی تو وہ اپنا ارومہ چھوڑتا ہے soya sauce ٹھیک ہے نا اب آپ نے اس کو ٹوس کر رہا ہے اب اگر آپ چاہیں تو آدھا لیمن اوپر چھڑک دیجئے گا تھوڑا سا یمی سا تیسٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا آدھا لیمن اوپر چھڑک کے لیجئے آپ کی egg fried rice ready to serve بھائی کو بھول جائے گا کل مسئلہ نہیں ہے بھائی کر لیا کچھ نہ کچھ اچھا ایک سٹیج ایسا آتا ہے کہ جہاں پہ آپ چاہیں کہ اس کے اندر چھکن ایڈ کر سکتے ہیں تو جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو ٹیبل سپوم اویل کے ڈال کے ویجیٹیبل ڈال دیں تو ویجیٹیبل ڈال دیں سے پہلے آپ نے تقریباً تین منٹ تک اگر آپ چھکن چاہ رہے ہیں تو چھکن بریسٹ ایک لیلی جائے گا چھکن بریسٹ کو آپ نے یہ چھکن بریسٹ پڑھی گیا اگر آپ چھکن ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں صرف ایک فرائد رائس کی ہے چھکن ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے چھکن فرائی ہوگی گرلک کے بعد اور اس کے بعد آپ نے ویجیٹیبل ڈالنی ہوگی جیسی کلرل چینج ہو اس کے بعد ویجیٹیبل ڈال کے تو یہ پروسس ہے اس کا ٹھیک ہو گیا امید ہے آپ لوگوں کو رسی بھی پسند آئے ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا دعاوں میں جمیل احمد کو یاد رکھیے گا لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے رہیے گا تھوڑے سے سست ہو گئے ہیں آپ لوگ تیوری مجھے پتہ لوگ پسند نہیں ہے بٹا لگی بھی دو سپرائز انشاءاللہ سون جمیل احمد کو جانتے دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ